جی سلام علیکم میرا نام تیمور ہے اور آج میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے سامنے صبح صبح آزر ہوں ابھی صبح کے تقریباً ساڑھے ساتھ بجرے ہیں اور ساڑھے ساتھ بجے کے حساب سے آج مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جو ہوں وہ کوئی فوڈ ولوگ کرنے نہیں جا رہا اور میں صبح صبح کوئی ناچتہ کرنے نہیں اٹھا میں اٹھا ہوں آج کیونکہ میں جا رہا ہوں پتو کی پتو کی میں نے ٹیبل کرنا ہے فور ویری فرس ٹائم بائک پہ اور بائک آپ کو پیچھے دکھ رہا ہوگا بلکل ریڈی ہے میں آپ کو بائک کا ایک چھوٹا سا اوورویو دے دیتا ہوں یہ جی میرا بائک ہے اور اس بائک کے کو بلکل اس وقت یہ آلموس ریڈی ہے ہلمٹ ہمارا ریڈی ہے اور آپ نے کبھی بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ ہلمٹ کے بغیر بائک نہ چلائیں اور ایک میں نے رکھی اپنے ساتھ سپیر شرٹ اور سپیر شرٹ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی دھوپ پڑے گی آگے گرمی ہوگی سارا دن ابھی تو ارلی مورننگ ہے اتنی دھوپ ابھی سورج تو نکل آیا مگر یہ ہے کہ آگے جا کے ہمیں سارا دن تھوڑا فائدہ ہوگا پتو کی میں اپنے کچھ دوستوں سے ملیں گے کچھ پلانٹس کی بائنگ کریں گے کیونکہ میرا تعلق تھوڑا سا ہارٹی کلچر سے ہے اور میں اس کے کام کے جو ہیں وہ چیزیں مکترے پروجیکٹ کرتا رہتا ہوں تو وہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ اور آپ کو دکھائیں گے کچھ دوستوں سے ملوائیں گے کچھ آپ کو بہترین سے پودے دکھائیں گے بہترین ورائٹیز دکھائیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور میرا پہلا موٹو ولاگ ہے آلموسٹ یعنی کہ آؤٹ آف سٹی لہور سے تقریباً ایک ڈھیڑھ گھنٹے کا سفر ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ ہارش نہیں چلیں گے میرے ساتھ میرا ایک دوست کہلیں کلیک کہلیں کلاس میٹ کہلیں وہ بھی اسی فیلڈ میں ہے پلانٹس سے ریلیٹڈ تو ہم نے آج کچھ بائنگ کرنی ہے دیکھنے جانے اور آپ کو دکھائیں گے بہت زبردست اچھا کوشش کروں گا ولاگ بنے پورا دیکھئے گا اور پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا موسیقی موسیقی پتوکی ہم پہنچک ہیں اور یہاں پہ میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں بابر بھائی ہیں یہ ہمارے رہے ہیں کلاس ہیلو بھی ہم نے ہارٹیکلچر کی پڑھائی بھی ایک ساتھ کی تھی ان کی پتوکی میں اپنی نیسریز ہیں اور یہ ان کا فیملی بزنس ہے ان کی ایک نہیں ہے دو تین یا اب ان کے کزنز بھی ہیں ان کا مطلب کہہ لیں کہ ایک فیملی بزنس ہے یہ پتوکی میں ایکڑوں کے ساتھ سے انہوں نے پلانٹیشن کی بھی ہے آپ بابر بھائی بنی نیسریز کا نام بتائیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے بتائیں بابر بھائی کہ بائنگ تو ہم کری رہے ہیں آپ ہمیں بڑی چیزیں دکھا رہے ہیں یہ آپ کو پیچھے بھی سارا یہ بھائی انبرو پلانٹ ہے ساری جانا موسیقی یہ ہے اور یہ کیا لگے میں ہے یہ گولڈن شاور بیل ہے بھائی یہ بھائی اس کے نا یلو کر کے فلاورنگ آتی ہے یہ مارچ میں سٹار ہو جاتی ہے آپ دیکھیں یہ تقریباً اس کے اوپر آ رہے ہیں فلاورنگ دیکھیں نکا رہے ہیں تین چار کلر ہوتے ہیں اس میں ایک وائٹ ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے یلو ہوتا ہے بسکتا صحیح ہے اور یہاں پہ مجھے مجھے بات بتائیں بابر بھائی سب سے پہلی بات کہ چلیں ہم لوگوں نے تو یہ پڑھائی کی بھی ہے ہم لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ ہے ہم فری لانس ٹوجک بھی پکڑتے ہیں کام کرتے ہیں بائن کرتے ہیں آپ سے مجھے بات بتائیں لوگوں کو پتوگی میں کیا فرق ہے کہ لوگ عام شہروں کی نصری سے ہٹ کے یہاں پہ آئیں یہاں پہ okay بائی اصل میں یہ دھوکا لوگ کام کرتے ہیں نا یہاں پہ یا خرچے اپ کی تیار کررہے ہیں زیادہ خرچے کم ہیں اس لئے لوگ پہم خل mee پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو پودوں کی قیمتیں ہیں وہ سستی ہیں مناسب مناسب شہروں سے کم ہے بہت کم ہے اچھا اگر آپ سے کوئی ہول سیل کے علاوہ کم پہ لے تو بھی آپ فرق پڑتے ہیں ہمارے اندر کوئی نہیں ہے کس کو کم لگایا جاگہ نگا ہے آپ کی جو نرسری ہے وہ کتنے رکبے پہ ہے ہمارا سات اکڑ میں کام ہے یہ والا نا تو اور مختلف آپ پہ تیار کرتے ہیں جی انڈور اور اوڈر ٹھیک ہے اس میں پامز کی راتی تیار کرتے ہیں اس کے بعد گلاب کی راتی تیار کرتے ہیں سیٹرس ہو گیا یہ ساری چیزیں ہمارے بہلے بہلے ہیں یہ مارا فیملی بزنس ہے تو یہ تقریباً جو میری فیملی کو ہو گیا چاری سال ہو گیا میرے والا ساب کا یہ کام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بڑے بھائی میں آ گیا مجھے تین سال ہو گیا اس اس فیلڈ میں لیکن میں نے بچ من سے یہ کام کر رہا ہوں نائنٹ کلاس میں پہ پڑتا تھا تو ساتھ سٹڈی کرنا ساتھ پر یہاں پہ آ جانا تو مجھے شوق ہے یہ میرا پیشن ہے کام کے ساتھ ساتھ آپ کا شوق بھی بنی ہے بہت زیادہ شوق ہے میرا یہ شوق ہے میری کام کو چھوڑنی سرگی بلکے بہت میں نے دیکھا بھی ایک وارس میں جات میں جی بلکل بلکل شوق ہے یہ شوق ہے یہ شوق کا کام ہے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شوق سے ہٹھ کے کام کریں یہ نہیں ہے پھر یہ جو آپ میرے ساتھ دوست دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے آتف آتف میرے ساتھ لاہور سے پتو کی بائیک پر آئے ہیں اور ایک یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں فری لانس کے طور پر اور یہ تھوڑا سا پہ ان سے پوچھوں گا کیا آپ آتف بھئی کیا کیا بائیک کرنے آئے ہیں اس پر کافی چیزیں ہیں جس طرح بابر میں کلاس فیلو ہیں ہم تینوں ہی کلاس فیلو ہیں تو یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو پھر میں اس کے پاس آ جاتا ہوں مل کے ڈھونڈ لیتے ہیں آج مجھے کوئی بیت پاپ چاہیے تھے کچھ ٹریکو چاہیے تھے تو میں نے دو دن پہلے اس کو کال کر دی تھی اس کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ کس طرح کی چیزیں چاہیے تو پھر یہ دیکھ لیتا ہے محبت ہے اس کی کہ میرے آنے سے پہلے یہ چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے لائنپ کر لیتے ہیں اور آپ کا زرہ ٹائم بچ جاتا ہے پھر ایک دن آ کے میں اپنا جتنا بھی سمان ہوتا ہے ایک گاڑی ہیں دو گاڑی کا جتنا ہے وہ ہم پھر نکال کے کر کے اور پھر میں چلا جاتا ہوں یہ مجھے پھر بھیجوا دیتا ہے بہت زبردست ریٹ ہے اور بڑی اچھی چیزیں بھیجتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے پاس آنے کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے کھپنا نہیں پڑتا جس طرح آپ آتے ہو گھومنا پڑتا ہے مجھے پہلے کال کر دیتا ہوں یہ چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے میں آتا ہوں دیکھتا ہوں جو پسند آتی ہے میں نکلوا دیتا ہوں اور نکلوا آ کے پھر میرا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس نے ان کو سارے کو ایک جگہ پہ اکٹھی کرنا ہے اس نے لوڑ کروانا ہے اور اس نے پھر مجھے آگئے وہ لاور بھائی جاتا ہے بلکل صحیح ہو گیا بابر بھائی میں آپ کا نمبر ویڈیو میں دے دوں گا کسی نے بھی ان سے رابطہ کرنا ہو بلک میں بائنگ کرنی ہو فارما اس لانس سوسائٹی یہ وہ آپ ان سے رابطہ کریں یہ ان کی پروپر یہاں پہ نرسری ہے یہ وینڈ وہ مطلب کہہ لیں کہ بروکر صورت آف نہیں ہے ان کی اپنی نرسری ہے اور یہ سارے جو ہے ساتھ وات سے سارے جو ان کے پلاس پلانٹ کی ورائٹی نہیں بھی ہوتی نا یہ اس کو رینج کر دیتے ہیں اور آپ کو باس آنی یہاں پہ کھپنا نہیں پڑے گا جیسے ہم بھی ان کے پر ڈریکٹ آتے ہیں آپ ان سے فون پہ رابطہ کر لیں یا ڈریکٹ آ کے مل لیں اگر یہاں پہ آنے کا ایک تو یہاں پہ نا مجھے جو شروع میں فیل ہوا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دکھا دیتے تھے بعد میں وہ چیز نہیں آتی تھی اگر آپ اس کے پاس آتے ہو نا بابر کے پاس آپ کی وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے آپ آتے ہو جو دیکھتے ہو نا آپ کو وہی چیز پہنچتی ہے وہ اس کو جو کچھ چاہیے آپ پہلے بتا دو کہ ہمیں یہ یہ کچھ چاہیے اس کا وہ بیس ٹونڈ کے آپ کو دے دیتا ہے کیونکہ اس کے یہاں پہ لنکس بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں اور اس کا ماشاءاللہ اپنا فارم بڑا اچھا ہے تو وہاں سے جو چیزیں ہو جائیں وہاں سے پھر اس کے جو کزن وغیرہ ہیں کو دوست ہیں تو وہ ان سے چیزیں ہی کٹھی کروا کے نا زبردستی تو وہ اپنے کانٹیکس کے حساب سے یہ ارینج کر لیتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا رینج کر لیتا ہے یہ بلکل صحیح ہو گیا بابر بھائی مجھے کوئی بہترینی سی بتایا یہاں بے جو بڑی آپ نے سقیچ چیز دکھائیں بہر یہ نا یہ دیتا ہے یہ دیکھیں یہ وہpeesنڈ ڈڈھو چالتا ہے بہترینی ہے یہ دیکھیں بالکل صحیح ہےина اس کا کعاص Garage ہےoo importance اس وہ نقانی پھلتا ہے اس کا دیکھیں نا ریسینڈ Brressin اس کا ڈڈڈا ہے اور یہ بس ہے اور بہترینева ہے اور یہ دیکھیں بھیbirds آپ نے دیکھائی ہے یہ بلکل یہ بھی دیکھیں لیتا ہے یہ ہے۔ یہ یہ دیرا اے والی کے کورے میں ٹرے ہیں۔ اس میں کارلت ہے اور اس ملاحظ لے پہاستนะ۔ نہیں ہے۔ بہت ہمارے پاسک motorcycles کی ساتھے ہیں۔ کارل تقلیت ہے ، کیا؟ ایک ہمارے پاسر ہے۔ دلدہ ہے کہ شراب ہمارے پاسا ہے۔ پر اب وہ میرے چردر کو کس بھی ایک ایسinal تالیٹ کو کریں گے۔ یہ ر detectives już ہے۔ ایک ہمارے پاسک ہے۔ ایک دلدہ رد ہمارے پاستے ہیں۔ توی یوں لوگ مasmine ج ähnlich ہمارے پاسکتے ہیں۔ کیونکم کند اس میں جاو موز ہے کیونکم تو اگل کرو اس کی طرف چمکتا ہے بہت خروف ساکتا ہے یہ بھی طرف کم ہے بلکل صحیح ہے ایک ہی دریسینی آگیا ہے ایک ہی پلانٹ ہے جس کمکہ نمیل کلرز کی کوئیائٹی ہیں اس طرح سوئے کے حساب سے ہوتا ہے جیسے پاہ میں ہم نے آج تک پڑھائی بھی کیا کہ ہمیں گنتی میں نہیں آئے کتنے ہیں بہت خروف دریسینی آگیا ہے اس کیڈ Fleischنزی وہاں ہو جائے اس کے بھی مار درس اوڑر آس ک Bis اس طرح ہم نے بنایا ہے انڈور اور اوڈور سپرائٹ کیا ہے ہر چیز اویلیب ہے بہن سای جو لوکل ہوتی ہیں ہمارے پاس پیری ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں گریل بغیرہ ہوگی ٹھیک ہے بوکسی بیل میں جو ہے نا وہ اس میں گیجز بغیرہ ہیں وہ سارے اویلیب ہے مارے پاس اس میں فوٹبال بالکل ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں گریل ہمجھے دکھائیں ہمارے پاس دکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری فارمنگ ہوئی بھی یہاں پہ اور یہ صرف نرسریز ہیں اور اس طرف جو ہے مین روڈ ہے اور ابھی ہم یہاں پہ اپنی وہی بائنگ والا سیشن کر رہے ہیں اور یہاں پہ صرف وہ جو کیر ٹیکرز ہیں وہ ہیں باقی اتنا خوبصورت منظر ہے اور یہ رف شرٹ پہننے کا مقصد یہ ہے کہ دھوپ اتنی تیز ہو جاتی ہے اس میں آپ کو یہ کام آتی ہے اور چھاؤں میں اتنی ہوا ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ پلاسٹک کتنا اچھی طرح ہل رہا ہے ہوا سے کیونکہ ہوا بہت زبردست ہے وہ آپ کو درخت دکھ رہا ہے وہ دھوپ میں اورنج کلر کیا خوبصورت لگ رہا ہے اور اور اب آپ کو پاہم دکھاتا ہوں بڑے خوبصورت سے یونیک موسیقی موسیقی یہ سارا green house ہے اور یہ سارا palm لگاو ہے اور آپ کو دیکھ سکے کہ بہت بڑی کونٹیٹی میں موسیقی 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 دیا موسیقی موسیقی بولتر باں پام لگا ہے اور اشوک لگا ہے اس کو اشوک کہتے ہیں اور یہ سارا پام ہے اب وہ دکھ رہا ہوگا آتے بھائی جو ہم کر رہے ہیں جو ہماری کتنی دیر کا ہنٹہ بھی رہتا ہے بھائی ابھی شام تک ہم گئی پہ شام ہو جائے گی ہمیں شام میں پڑ جائے گی تو کیسے پروپلم ہے کہ ہمیں پودے تو مل رہے ہیں مگر ہمارے ریکوائیڈ سائز میں نہیں مل رہے سائز میں یا اس طرح کیونکی وہ جو ہم لوگ چاہیے وہ نہیں مل رہے آگے 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 یہ سپورٹ پہ آگئی ہے یہاں بھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کسی جگہ ہے ایک اور شیڈے ڈے رہی ہے بھائی آدھیں ڈرنا ہی ہیں آپ نے ہر چیز کی ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہیوچ اما انتکار کنٹی لگی بھی ہے ہر چیز کی ماشاءاللہ یہ ٹپیریز ہیں یہاں کو دکھ رہی ہیں اور یہ چاروں طرف ٹپیریز لگی ہوئی ہیں یہ جو ساری ہیں وہ بورڈر لائن پر ساری آگے تک لگی ہوئی ہیں بابر بھائی ہماری آرڈینس کے لیے سب سے پہلے بتائیں کہ یہ سارا کیا لگا ہوئی ہے یہ یارنا اسے بولتے ہیں سائکس کنگی پام کی باریٹی ہے پام بسکلی سائکس ہے یہ لگرانی پام کی باریٹی ہے کنگی پام اور یہ بھی چھوٹے ہیں اب بنائی سے وہ نکال لیا ہے یہ ایک لاکھ پاود کتنا پاودا پاودا ہے ایک لاکھ پاودا ہے میں کے ساتھ بھیج جانے HOW ایک لاکھ پاودہ ہے یہ بتائیں گے کتنے کی سارا improved یہ ہم نے وہاں پہ دیا ہوا ہے ہم نے انہوں نے دینا ایک ہزار پہ دینا ہے ایک بیس ہزار روپے کا دینا ہے ہماری پاتھو ٹیل ہوئی ہے ماشاءاللہ جی اور یہ اس طرف کیا لگایا ہے میں آپ نے یہ انڈور پودا ہے یہ میں نے دکھایا تھا آپ کو ڈرائسینی امارجنیٹ ہے ڈرائسینی امارجنیٹ ہے پچھے پڑا وہ ڈرائسینی ڈیکو پڑا ہوا ہے یہ ٹوپیری کا تھوڑا سا بتائیں یہ ٹوپیری ہے بھنٹا کی بھائی اور یہ ہم بیس ہزار ہزار کی سیل کر رہے ہیں بیس ہزار کی سیل کر رہے ہیں ایک اور یہ آپ بیس ہزار کی سیل کر رہے ہیں کہیں پہ بھی آپ اگر کوئی منگوائے گا اس کو سینڈ کر دیں گے جی 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 بیج دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب جیسے دوسرے شہر ہے کوئی اور کہیں اور جگہ پاکستان میں کسی بھی جگہ سے کوئی بندہ مانگنا چاہے ہم وہاں سے بے بے سانی سے بے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گوگوہدر کہیں گے آپ کراچھی کہیں گے کے پی کے کہیں گے بلوچستان کہیں گے کوئیٹا مردان بنو جدر پہنے ہیں بہترین ہو گیا آپ بیسکلی یہ کام کرتے ہیں نا ریگولر اس لیے آپ ہمارے پاس ساری پڑی بھونسائی کی بڑیٹیز نا آپ دیکھیں در یہ سارے ہیں جی 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 یہ میں نے دکھایا پہلے بھی کہ یہ سارا لگا ہویا ہے اکارruڈر یہ ہے بودر ہوگی Möglichkeiten نہیں ہے پینکل ٹھیک ہے لیکن جو باہر کی ہی، باہر کی تھائی لینڈ کی وہ بہت مہنگے کے کوسلی ہیں بیس بیس لاکھا پودا ہے بیس بیس لاکھا پودا ہے اور فرق کیا ہے اس کا تھوڑا در کافی کا فرق ہے بس اور کوئی نہیں ہے زیادہ فرق یہ اس میں آتا ہے سٹیم میں لیکن ہمارے بس سٹیم میں بھی آیا جو ہم نے وہاں بنایا وہاں سٹیم میں لیکن جو اصل میں جڑ ہوتی ہے اس کی بس یہ تھا اس کی ایل تھوڑی سی لاڈ ہوتی ہے بلکل صحیح ہو گیا ہے یہ میں ابھی ایک جو گرینہ اس بنایا ہے اس کے آل موسٹ سینٹر میں آگیا ہوں اور ایک لاکھ پودا ہے اور سارا کنگی پاہ میں یہ دیکھیں اور اس سے آگے میں آپ کو ایک پیوز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو لوکل لینگویج میں بنتے کا کہتے ہیں بنتے کا کہتے ہیں توپری اس کو بولتے ہیں جس کو آپ ڈیزائن کوئی بھی شیپ دی ہوتی ہے اس کو ہم پیسیز 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 میں آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا یہ چھوٹے پاپ کو شاید بطر دکھے گا تو ان کو ڈیزائن دیا ہوتا ہے کوئی بھی شیپ دی ہوتی ہے اس کو ہم توپری بولتے ہیں اس میں آپ بوٹ کی شیپ بنوا لیں کوئی انیمل کی بنوا لیں تو بیسکلی اس کا ایک پنجرہ ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو تیار کیا جاتا ہے بڑا محنت والا کام ہے اور یہ ابھی جو آپ کو میں نے دکھائیں ہیں یہ بیس بیس پچیس پچیس زار کا پلانٹ ہے اور جو امپورٹڈ ہے اس میں وہ لاکھوں میں جاتے ہیں ادا پڑیمی یہاں بہتر ہیں اس کے اوپر زار گھنوں میں اس کے اوپر زارہ آپ کو چاہتے ہیں یقا ہے درائم پارے پڑیوں میں اور یہ پٹوکیاں آپ جنگل اور آپ پر رہے ہیں اس میں ریندم اور ایک بات اور ہے کہ پتوں کی آنا اور یہاں پہ آکے بائنگ کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں آسان نہیں ہے بڑا آپ کو گھومنا پھرنا اور بڑا خجل خوار ہونا پڑتا ہے جنون لی تو ہو رہے ہیں کیا کریں کام ہے ہاں سے ہم نکلیں اور اور بائٹس کے پاس آگئے ہیں یہ ویلیج لائف امیزن سکون ہے یہاں پہ کتنا آپ عظیوم کریں کہ اگر آپ یہاں پہ کسی کام نہ آئے ہیں مطلب بائنگ کرنے نہ آئے ہیں اگر آپ یہاں رہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں کتنا پیسول ہے سب تک خاموشی یہ پانی کی موٹر چل گئی ہے اس کی بھی آواز کیوں کلیئر آ رہی ہے یہاں پیسی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے مود ہونا ہے تو آپ یہ دیکھیں موٹر کے لئے ہیں اور موٹر کے بعد اگرانی گالا پہ اس کی گہرائین ہدر آئے گی مگر آؤٹ کام دیکھیں یہ بورین ہے یہ بورین ہے یہ بورین ہے اور جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو بھی پانیوں میں نہیں پیتے ہیں اس کے بعد بکایا کا جو وائنڈ اپ سیشن ہے وہ کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں کب تک فری ہوتے ہیں بسکلی ہماری کوٹیشن پوری ہوگی تو ہم پہ لیں گے صبح ہم آ کے بھی پہلا پوائنٹ یہ ہی تھا ہمارا کرسی آپ دے دیں مجھے چار بھائی آپ کی تھی یہ چیک کریں جی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور بہترین اور گرمی نے بتا دیا ہے کہ دیکھیں نسی کا نام لکھا ہوا ہے اس نے انشہزاد ٹھیک ہے جس بھائی کو انڈور اوٹڈور کوئی بھی پلانٹ چاہیے ہوگا ہے ہم لوگ پاکسا میں دریوری کرتے ہیں دریوری کی صورت ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ ہمارے نمبر لکھے ہوں یہ نمبر لکھے ہوں جن کو بھائی کو کوئی بھی پلانٹ چاہیے ہو ہر کسن کا پلانٹ فرود پلانٹ ہو گیا انڈور جو بھی پلانٹ چاہیے ہو آویلیبل ہوں ہمارے پلانٹ چلاتا گرمیوں کی دوپیر تھی اور اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ آدھی نہیں ہیں اپنی شہری لائف میں سے گرمیاں ہیں اور تھوڑی تھکاوٹ کے بعد میں نے تو تھوڑی جو ریسٹ کی ہے اور شام ہو گئی ہے ہماری بائنگ کا پروسس بھی اور ہو گیا ایک آپ کو اوورویو دیتا ہوں کہ یہ سنسیٹ ہو رہا ہے بلکہ ہوں چکے اور یہاں پہ کتنا سپون ہے بہت ہی بہت ہی پیسفل ہے کیا کمال کا پیسفل سا پیسفل ہے بہت ہی اگر آپ کو پسند ہو پلانٹس اگر آپ کو پسند ہو تو یہ جگہ آپ کے لئے بڑی حضردار ہیں بہت ہی بہت ہی اور ابھی یہ ٹائم ہے جی کہ ہماری تمام بائنگ کا پروسس ختم ہو چکا ہے اور ہم فائنلائز کروا رہے ہیں ہماری لسٹ پن گئی ہے اور اب ہم نے ان کو کرنی ہے پیمنٹ اور یہاں سے پروسس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے لہور یا کسی بھی شہر کے لئے پلانٹس مگوانے ہیں بلک میں جیسے ہمارا ایک ٹرک جو ہے وہ پلانٹ کا تیار ہو رہا ہے وہ سارا صبح کل صبح لہور کے لئے روانہ ہوگا ٹرک لگے گا ہم ان کو پیمنٹ کر دیں گے سارے پلانٹس آج ہم نے چیک کر لی ہیں اور اس کے بعد کل وہ لہور پہنچیں گے اور ہم ان کو ریسیب کروا کے انلوڈ کروا لیں گے میری آج کوشش تھی کہ میں آپ کو آج بلاغ میں دکھاؤں کہ اگر آپ جاتے ہیں اور کمرشل لیول پر بائنگ کرتے ہیں بلک میں بائنگ کرتے ہیں تو اس کا کیا تھوڑا سا پروسیجر ہوتا ہے دوسرا میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ تھا کہ میرا لہور سے باہر بائیک پر میں نے سفر کرنا تھا یہ تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ دور ہے لہور سے باہر کا سفر تو باہر کا ہی ہوتا ہے اب جو ہمارا واپسی کا سفر ہے وہ رات میں ہوگا اگر کہیں میں آپ کو ویڈیو دکھا سکا میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا راستے میں اگر کہیں رکھے ہم نے چائے پھی تو بھی آپ کو دکھاؤں گا مگر میری میکسیمم کوشش ہوگی کہ ہیوی ٹریفک زیادہ ہونے سے پہلے ہم لاہور میں انٹر ہو جائیں اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو پر ملاتات ہوگی اللہ حافظ